تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں رنبیر کپور کیسے اپنا پرانا بدلہ سلمان خان سے لیں گے جیہاں دوستو آپ کو سب سے پہلے بتا دے کہ رنبیر اور سلمان کے بیچ کولڈ وارڈ چل رہا ہے اس کے دو کارن ہیں پہلا ایک پب میں پارٹی کے دوران جب رنبیر کپور بولیوڈ میں آئے بھی نہیں تھے تب کسی بات پر بحث کے دوران سلمان نے رنبیر کپور کو ایک دمدار چاٹا جڑ دیا تھا جیہاں دوستو رنبیر اسی وقت پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے حالانکہ بعد میں سلمان خان کے پتہ نے رشی کپور سے معافی بھی مانگ لی تھی وہیں دوسرا کارن کٹرینا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سلمان خان اور کٹرینا کیف کے بیچ میں کیا ہے اور اس کے بعد بھی کٹرینا کیف نے سلمان خان کو چھوڑ کر رنبیر کپور کو چوز کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر سے اب وہ سلمان کے پاس جا چکی ہے اور رنبیر اور کٹرینا کا پھر سے بریک اپ ہو چکا ہے دوستو جیسا کہ دو دن پہلے ہی یعنی کی 24 اپریل کو ہی سنجو کا ٹیزر ریلیز ہوا تھا اسے ماتر دو گھنٹے میں ہی ایک ملین لوگوں نے دیکھ لیا تھا اور ایسے میں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فلم کتنی سوپر ہٹ ہونے والی ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ فلم بھی 29 جون کو ریلیز ہونے والی ہے اور اس سے جس پندرہ دن پہلے پندرہ جون کو سلمان خان کی ریس 3 آنے والی ہے تو ریس 3 کو پندرہ دن میں ہی کچھ کمال کر کے دکھانا پڑے گا کیونکہ اس کے بعد تو سنجو بابا کی زندگی پر بنی ہوئی یہ فلم سب درشکوں کے بیچ آ جائے گی اور درشکوں کو یہ فلم دیکھنے کا کافی انتظار بھی ہے تو دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ اس ریس میں کون جیتا ہے رنبیر کپور یا پھر اپنے سلمان خان تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا اس ریس میں آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور سبسکرائب کریے بولیوڈ جنکشن کو کیونکہ یہاں پہ ملے گی آپ کو بولیوڈ کی ہر قبر سب سے پہلے